ایک جواری کا قصہ جو شیطان سے شرط لگا بیٹھا تھا اس کا نام سام تھا اور جوہ اس کا پیشہ اسی وجہ سے اس کی محبوبہ شانن اسے چھوڑ کر جا چکی تھی وہ اپنی محبوبہ کی جدائی کے غم میں کہیں سے گزر رہا تھا کہ شیطان اس کی قوتیں آزمانے کے لیے اس کے سامنے آ گیا شیطان نے نرم اور میٹھی آواز میں کہا شام بخیر مسٹر سام سام نے آنکھیں پٹ پٹا کر اسے گھورا اور پھر ذہن پر زور دے کر اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا شیطان نے کہا مسٹر سام میں شرط لگاتا ہوں کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکے ہیں سام اسے گھورتا رہا اور پھر اپنے وجدان پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے مضبوط لہجے میں کہا میری جیب میں اس وقت سو ڈالر ہیں آپ انہیں دعو پر لگا ہوا سمجھئے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں منظور ہے مخاطب نے اعتماد سے کہا میرا خیال ہے کہ تم شیطان ہو سام بے تکلفی سے بولا سام کے وجدان نے غلطی نہیں کی تھی وہ واقعی شیطان تھا کچھ مدت سے شیطان سام کے چرچے سن رہا تھا اور چونکہ وہ خود بھی ایک جواری تھا آج وہ سام کی قوتیں آرزمانیں آ گیا تھا اس کے چہرے پر سام کے جواب سے غصے کی ایک لہر پیدا ہوئی سام پہلی ہی بازی جیت کیا تھا توقف کے بعد شیطان نے کہا ہو سکتا ہے میں شیطان ہی ہوں اس صورت میں تمہارے سو ڈالر میرے ذمہ رہے لیکن میرے پاس کچھ رقم اور ہے اس نے اپنی جیب سے ایک موٹا بٹوا نکالا یہ ساری رقم تمہاری ہو سکتی ہے اگر تم میرا شیطان ہونا ثابت کر دو شیطان نے یہ شرط پہلے بھی کئی لوگوں کے سامنے رکھی تھی اور تقریباً سب ہار گئے تھے لیکن سام ایک مختلف شخص تھا منظور اس نے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا کانٹے دار بید لہرا کر کہا میں اس بید سے تم پر ایک یا دو وار کروں گا اگر تم ایک عام آدمی ہوئے تو مار کھا لوگے اور اگر تم واقعی شیطان ہو تو مار نہیں کھاؤ گے مجھے معلوم ہے کہ شیطان کبھی ایک فانی انسان کے ہاتھوں مار کھانا پسند نہیں کرے گا سام نے اس پر بید کی زوردار ضرب لگائی نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا بید سیدھا پیڑ سے ٹکرایا شیطان غصے سے کئی فٹ اوپر اچھل گیا تھا اس کے جسم سے سلفر کی بو پھوٹنے لگی تھی اس نے چیخ کر نہائی تلخ لہجے میں کہا بس بس تم جیت گئے مسٹر لیکن نبی ایک شرط اور باقی ہے سام نے سنا تھا کہ شیطان جب بھی کسی انسان کے پاس آتا ہے اس انسان کو شیطان سے کم سے کم تین شرطیں جیتنی پڑتی ہیں اسی طرح اس کی نجات ممکن ہوتی ہے شیطان نے کہا اس مرتبہ میں ایک بڑی بازی کھیلوں گا سام ہماتاں گوشت تھا شیطان بولا میں شرط لگاتا ہوں کہ تم اس مرتبہ نہیں جیت سکتے لیکن یاد رکھو تمہیں جیتنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر تم ہار گئے تو تمہاری جان میرے قبضے میں ہوگی سام کے سامنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا بازی بہرحال اسے کھیلنی تھی منظور ہے اس نے کہا مگر اس بار شرط کی نویت میں بتاؤں گا پہلی اور دوسری شرط کی نویت تم نے بتائی تھی شیطان تذبذب میں پڑ گیا لیکن سام کی بات اسے ماننی پڑی ٹھیک ہے سام نے کہا میں شرط لگاتا ہوں تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میں اس بار بھی کامیاب رہوں شیطان نے غضبناک ہو کر ایک اونچی زکند لگائی اور ہوا میں مولک ہو گیا اس کے مو سے شولے نکلنے لگے سام نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی اس طرح شیطان یہ شرط ہار گیا تھا مولک رہتے ہوئے وہ گرجہ آج کی رات نہایت بدتر انداز میں شروع ہوئی ہے مسٹر سام کان کھول کر سن لو آج کے بعد تم کسی سے کوئی شرط نہیں جیت سکوگے یہ میرا دعویٰ ہے میری تاغوتی طاقتیں تمہارے جیت کے لیے ہمیشہ دیوار بنی رہیں گی یہ کہہ کر وہ سام کی نظروں سے اہجل ہو گیا اگلے روز سام ریس کورس پہنچا تاکہ گھوڑوں پر شرط لگا سکے اور وہاں اس نے یکے بعد دیگرے کئی شرطیں لگائیں مختلف گھوڑوں پر لگائیں اور وہ تمام شرطیں ہارتا گیا جس گھوڑے پر وہ شرط لگاتا تھا وہ گھوڑا ہار جاتا تھا ایسا چھے بار ہوا ساتھویں بار آخری ریس شروع ہونے سے قبل سام نے اپنی جیبیں دیکھیں اور کچھ دیر تک حالات پر غور کیا پھر آخری ریس کے لیے دو ڈالر کے ساتھ ٹکٹ خریدے یہ ساتوں ٹکٹ مختلف گھوڑوں کے لیے تھے اس ریس میں سات ہی گھوڑے حصہ لے رہے تھے سام نے اپنی نشست پر بیٹھ کر اتمنان سے سوچا کہ اب دیکھتا ہوں شیطان مجھے جیتنے سے کیسے روکتا ہے آخر سات گھوڑوں میں سے کوئی نہ کوئی گھوڑا تو جیتے گا میں نے ہر گھوڑے پر رقم لگا دی ہے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہوا کا ایک زوردار جھکڑ چلا اور گراؤن کے پاس لگا ہوا اونچا شامیانہ زمیں بوس ہو گیا ظاہر ہے کہ اس حادثے کے بعد ریس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اسے نو ریس قرار دے کر لوگوں کو ان کی رقمیں لوٹا دی گئیں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ شیطان اب سام کو کسی شرط پر کسی بھی شرط میں کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا گو سام کے سامنے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں تھا لیکن ابھی تک اس نے جوے سے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے مسلسل کوشہ رہا کہ کسی طرح جیت سکے لیکن اسے ناکامی ہی ہوتی رہی البتہ ایک بات ضرور تھی کہ شیطان کو اس نے سخت متفکر کر دیا تھا سام اور شیطان کی ملاقات سے کوئی دو ہفتے کے بعد کا ذکر ہے دوپہر کا وقت تھا شیطان نے اپنے نائب کو طلب کیا اور پوچھا کہ میں نے تمہیں سام کے بارے میں جو ہدایات دین تھی ان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں جی ہاں جناب والا ہو رہا ہے نائب احتیاط سے بولا گویا وہ کوئی بھی شرط نہیں جیت رہا بے شک جناب کیا وہ کنگال ہو چکا ہے جی ہاں تقریباً کنگال ہو چکا ہے کیا وہ جلد ہی خودکشی کر کے اپنی روح ہمارے حوالے کر دے گا نہیں جناب نائب نے ڈرتے ڈرتے کہا وہ کمبخت ابھی تک مایوس نہیں ہوا اچھا شیطان کے موں سے کف نکلنے لگا اس کی یہ جرت جناب والا نائب نے سر جھکا کر جواب دیا وہ نہائیت مطمئن ہے اور عجیب و غریب منصوبے بنا کر جیتنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے نتیجتاً میرے بہترین گرگوں کو اپنی دوسری ذمہ داریاں پسے پشت ڈال کر چوبیس گھنٹے سام کی نگرانی کرنی پڑ رہی ہے اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں کہ مثلاً تین روز قبل سام نے اپنے ایک ساتھی سے یہ شرط لگائی کہ آج دوپہر سے قبل بارش نہیں ہوگی آپ یقین کیجئے اس نے یہ شرط دوپہر سے صرف چند سیکنڈ پہلے لگائی مطلع برالود تھا اور موسمیات کے محکمے نے توفان کی پیشنگوئی کی تھی سام نے زمن میں بہت معقول رقم کی شرط لگائی تھی ظاہر ہے سام کی بات غلط ثابت کرنے کے لیے دوپہر سے پہلے بارش ہونی ضروری تھی اس کے ساتھی نے یہ بازی منظور کر لی تھی مجبوراً مجھے فوراً کوئی دو سو آٹھ شیاطین طلب کرنے پڑے انہیں میں نے حکم دیا کہ جیسے بھی ممکن ہو وہ سمندر سے اس قدر بخارات اوپر پہنچا دیں کہ دوپہر سے قبل بارش ہو سکے جناب والا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا وقت بہت کم تھا لیکن پھر بھی ہم کامیاب رہے میں ایک اور واقعہ گوش گزار کرتا ہوں کل کی بات ہے سامنے مسلسل ہارنے کے بعد ریس کے گھوڑوں پر ایک عجیب الجن والی شرط لگا دی تھی اس نے مختلف گھوڑوں کے متعلق مختلف دعوے کیے فلان گھوڑا فلان نمبر پر آئے گا فلان گھوڑا فلان نمبر پر آئے گا یہ شرط اتنی الجی ہوئی تھی کہ ہمارے بہترین دماغ بھی کچھ نہیں سمجھ سکے انہوں نے آخری لمحے میں مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ اب ہم کیا کریں سامنے ایک شرط یہ بھی لگائی تھی کہ یہ ریس سرے سے ختم ہوگی ہی نہیں اب میرے سامنے ایک ہی راستہ تھا وہ یہ کہ میں سارے گھوڑے یک سا مقام پر پہنچا کے ریس ختم کراؤں آپ ہی سوچئے یہ کام کتنا الجا ہوا کتنا پریشان کن تھا آپ سے ایک گزارش ہے برائے کرم ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم سام کی معمول کی شرطوں کو معمولی شرطوں کو نظر انداز کر دیا کریں ورنہ ہم کسی بھی سخت پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں شیطان نے شولہ باز نظروں سے اسے گھورا ہرگز نہیں میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں وہ کبھی کوئی شرط نہیں جیت سکتا تم اس کی نگرانی برابر جاری رکھو سام اپنے تفکرات میں بری طرح گرفتار تھا اس کی جیبیں خالی ہو رہی تھیں وسائل ختم ہو رہے تھے اس کا بینک اکاؤنٹ سفر پر تھا شانن نے بھی اس سے ملنا قطن بند کر دیا تھا سام انتہائی مغموم تھا وہ ایک چائے خانے میں گیا اتفاق سے وہاں اسے اس کا ایک دوست مل گیا تو اس نے اپنے دوست کو یہ ساری بات بتائی تو دوست نے اس کو ایک آئیڈیا دیا دوست نے کہا کہ اس اتوار کو ایک پریڈ ہونے والی ہے فرض کرو کہ پریڈ کی منتظمین تم سے کہتے ہیں کہ تم اچھے موسم کی زمانت دو زمانت پوری ہونے پر تمہیں بیس ڈالر ادا کیے جائیں گے لیکن اگر زمانت پوری نہ ہوئی یعنی موسم اچھا نہ رہا تو تم انہیں دو سو ڈالر دو گئے تمہاری قسمت سے موسم اچھا رہا تو تمہارے بیس ڈالر کہیں نہیں گئے اب ایک بات اور فرض کرو تم میرے پاس آتے ہو اور کہتے ہو کہ آؤ موسم سے متعلق ایک شرط لگاتے ہیں میں تمہیں دس ڈالر ادا کروں گا اور کہوں گا کہ اس عطوار کو بارش نہیں ہوگی تم کہنا کہ ضرور ہوگی ظاہر ہے کہ شرط کے معاملے میں تم جیت نہیں سکتے نتیجہ یہ ہوگا کہ اس عطوار کو بارش نہیں ہوگی تم ہار ضرور جاؤگے لیکن پریٹ کے منتظمین بیس ڈالر تمہارے حوالے کر دیں گے بہت اچھی تجویز ہے تمہاری سامنے متاثر ہو کر کہا کیا اس قسم کا بیمہ واقع ہو سکتا ہے بیمہ نہ کہو دوست ہزاروں کا کاروبار کہو یہ تو بہت اچھی بات ہے سام کھڑا ہو گیا ٹیم تم آج سے میرے شریکے کار ہو حصے دار ہو اس نے جیب سے بیس ڈالر نکالے لو اس رقم سے میرے لئے کسی دفتر کا بندبست کرو دفتر کے دروازے پر سام بیمہ کمپنی کا بورڈ لگوا دینا کچھ توقف سے اس نے کہا لو ایک ڈالر لو میں شرط لگاتا ہوں کہ میں ابھی شانن کے پاس جاؤں گا اور وہ مجھے دھتکار دے گی منظور ہے کچھ دیر بعد وہ دونوں شانن کے سامنے کھڑے تھے اچھا تو تم آئے ہو شانن نے سام کو اجنبی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا میں نے تم سے کہا تھا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب مجھ سے ملنے ہرگز نہ آنا ہاں کہا تھا مگر میں آگیا ہوں سام نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور بدستور مسکراتے ہوئے بولا میں ایک ڈالر کی شرط لگا کر کہتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو شانن غالباً یہی جملہ کہنے والی تھی لیکن اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کی زبان پکڑ لی ہو وہ بولی نہیں سام یہ بات نہیں ہے مجھے تم سے نفرت نہیں محبت ہے بے پناہ محبت شانن کو خود بھی حیرت ہوئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے میں ایک ڈالر کی شرط اور لگا کر کہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی نہیں کروگی شانن نے کہنا چاہا کہ ہاں میں تم سے شادی نہیں کر سکتی لیکن اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں سام اور شانن کی شادی ہو چکی ہے سام کی بیمہ کمپنی خوب چل رہی ہے وہ اب لکھ پتی ہو گیا ہے ٹیم اس کا شریک کار اس کا واحد رازدار ہے سام اس کے ساتھ مل کر شیطان کو پی در پی شکستیں دے رہا ہے یہ کہانی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اس کتاب سے جس کا نام ہے سبرنگ کہانیاں سبرنگ ڈائجسٹ جب چھپتا تھا تو ایک دنیا اس کی عصیر تھی اب ڈائجسٹ کی اشاعت تو منقطع ہو چکی لیکن اس کے ایک چاہنے والے ہیں حسن رزا گوندل انہوں نے ڈائجسٹ کے تمام شمارے ڈیجیٹلی محفوظ کر رکھے ہیں اور اس میں چھپنے والی کہانیوں کو مختلف جلدوں میں مرتب کر رہے ہیں جسے بک کارنر جیلم شائع کر رہا ہے یہ دوسری جلد ہے ان کہانیوں کی جو بین الاقوامی عدب سے ترجمہ کی گئیں اور اس میں سے جو ایک کہانی میں نے آپ کو سنائی وہ پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس قدر خاصے کی چیز ہے